سب سے پہلے میں آپ میڈیا کے جو حضرات یہاں تشریف لائیا ہے تو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کافی عرصی کے ملاقات کے بعد اور یہ جو ہمارے سارے بیٹے ہوئے ساتھی ہے یہ ہمارے تمام جو بلوشتان کی تیس اضلاح ہے تین تیس اضلاح کا نمائن دے یعنی امیر اور جنرل سیکرٹی یہ سب یہ در تشریف فرما ہے سمجھو کہ آج پورا بلوشتان آئی پر سامنے مقاتب ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ دو تین دن سے ہمارے اوپر تین تیس اضلاح ہے آپ کو معلوم ہے کہ بلوشتان کے حوالے سے جو تین دن سے اخبارات اور میڈیا پر چل رہے ہیں کہ ریکوڈک کے قومی عدالت نے پہشلہ پر ریکوڈک کے بارے میں دے دیا اور ٹیٹیاں کمپنئی نے پہشلہ جیت لیا اور بلوشتان ہار گئے ہیں تو اس کے بدلے میں ہار جانے کے حصورت میں بلوشتان پر چھ ارب ڈالرپ انہوں نے جرمانہ لگا لیا اور ڈگری کر دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ بلوشتان کے حوالے سے یہ پہلا ظالمانہ پر چل نہیں ہے بلکہ بلوشتان کے خزانے اور بلوشتان کے وسائل کو اس طرح ملی بگت سے لوٹا جا رہا ہے جیسے کہ آج کا یہ ظالمانہ پیصلہ ہمارے اوپر آ گیا اگرچہ ملک کے اندر پورا ملک کے اندر ایک ہیجان ہے اور ظالمانہ بجٹ ہے ظالمانہ پیصلے ہے اور روپی کے قدر کم ہو گئے ہیں سارے پورا ملک کے اندر یہ ظلم تجاری ہے پیٹرول کی قیمت کہاں تک پہنچے لیکن بلوشتان کے حوالے سے ایک ہمارے پہلے بلوشتان جو گادر ایک اہمیت بین لقوامی اہمیت کے حمل ہے اور سیپیک سیپیک جو ورد ہو رہا ہے یہ خالصت ہم بلوشتان کے حوالے سے ممکن ہو سکا اگر بلوشتان گادر نہ ہوتا تھا تو یہ سیپیک پینسٹھ ارب ڈالر کا یہ منصوبہ ہمیں نہیں مل جاتا تھا لیکن یہ جو ہم پاکستان کو مل گیا یہ گادر ہی کے وجہ سے مل گیا اور گادر بلوشتان کے اندر واقع ہے لیکن انہی سیپیک سے پورا بلوشتان پاکستان ڈولپ ہو گیا لیکن بلوشتان کے اندر ایک انٹ ابھی تک سیپیک کا نہیں لگایا ہے جب نہیں لگایا ہے ہم نے بار بار یہ آواز اٹھائے اور خاص کر جمعیت علماء اسلام نے اسمبلی کے اندر اسمبلی سے باہر اور اس سلسلے میں جو گزشتہ حکومت کے دوران بقاعدہ وزیراعظم کے سطح پر آل پارٹرز کامپنرز بلایا گیا اور وزیراعظم کے سطح پر ایک پسلہ ہو چکا ہے کہ مغربی روٹ یہ سب سے پہلے ترجیح ہوگی اور یہ بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجارتی زونز ہے ایک قلات میں ہے ایک گزدار میں ہے اور ایک ویٹا میں ہے اور ایک خیلہ سپلا میں ہے اور ایک کدھر ہے مختلف جو ابھی تک نام اس طرح زونز کا بھی اعلان کر دیا لیکن وہی پسلہ جو وزیراعظم کے سطح پر اور تمام سیاسی قیدت اس میں موجود تھے اس میں عمل درامت یعنی دور کی بات ہے بلکہ ایک اس حوالے سے ایک انٹ بھی ابھی تک بلوشتان میں نہیں لگایا پھر بلوشتان کے جو ریکوڈک کا کیس چلنا آتا جمعہ تعالیٰ علیہ السلام نے آپ کو یاد ہے تمام ایڈیا کے دوسروں کے کمروں میں ابھی بھی موجود ہوں گے جمعہ تعالیٰ علیہ السلام جس وقت حکومت میں تھے نوابرحسانی گورمنٹ میں تو اس کیس جب ہمیں اٹارویتر میں کے حوالے سے ہمیں اختیارات مل گیا ہے تو بلوشتان کا بینے نے پیسلہ کر لیا کہ ہم جو ریکوڈک کے حوالے سے پیسلہ ہوا ہے مائدہ ہوا ہے اس پیسلے کو ہم نہیں مانتے ہیں یہ بلوشتان کے ساتھ نائساپی ہے اور اس کا میم پوائنٹ ہی تھا کہ بلوشتان کا شیر بی پچیس پرسنٹ اور بلوشتان کے اخراجات بھی ان کو اوپر شریک ہو اس کا شیر بھی پچیس پرسنٹ اور بلوشتان کے پاس جو پیسہ نہیں ہے کمپنی کرزت دیں گے اور پھر سود اس پر ہوں گے جب یہ سود اور کرزت جب آخر میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے پچیس پرسنٹ جو شیر ہے اس میں ختم ہو جاتا تھا تو جمعیت علیہ السلام نے تجویز دے دیا کہ کمپنی جو مائلنہ قوامی مائدہ ہے چلو ہم مانتے ہیں لیکن اخراجات وغیرہ سب کچھ کمپنی پہ ہوں گے بلوشتان کو پچیس پرسنٹ بغیر اخراجات ہمارے اوپر آنے کے ہم اس مائدے کے لئے تیار ہیں لیکن وہ اس کے لئے کمپنی اور کوئی بھی اس کے لئے تیار نہیں تھے تو وہ کیس عدالت عظماء میں چلائے اور سپرنگ کوٹر پاکستان نے بلوشتان کے حق میں پیسلہ دے دیا اور یہ جب وہاں لندن میں گیا تو اس وقت جب جمعیت علماء اسلام اور احسانی گورمنٹ تھے اس وقت کیس ہمارے حق میں چل رہا تھا بلوشتان کے حق میں چل رہا تھا لیکن جب جن کوٹر نے یہ محسوس کر دیا کہ اب بلوشتان جیت جائے گا اور بین اللہ قوامی معاپیہ ہار جائے گا تو اس کے بعد اس حکومت کو ہی اخصرے سے ختم کر دیا گورنر راج ہی ناپس کر دیا اور ہم نے اسمبلی پلور پہ دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ ہمارے حکومت یہ ہزاروں کے اندر جو دماکہ ہوا ہزارہ قوم کے اندر اس پہ ختم نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہمارے حکومت ریکوڈک ہی کے وجہ سے ختم کر دیا بلکہ نواپر احسانی کہا کرتے تھے کہ میرے افر جو خودکش دماکہ ہوا وہ ریکوڈک ہی کے وجہ سے ہوا اور پھر اس کے بعد مسلسل جمعیت علماء اسلام کو حکومت سے دور رکھا گیا اور ان کا دور رکھنے کا مقصد ہی تھا کہ اگر جمعیت علماء اسلام حکومت کے اندر ہو تو پھر یہ بلوچستان کا کی ضرور لڑے گا یہ بلوچستان کا مالک والی اور وارش جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام ہے کوئی کمپرس جماعت نہیں ہے کوئی دوسرا سیاسی جماعت نہیں ہے تو اس لئے کمپرسطوں کو حکومت دیا گیا اور اس حکومت کے آڑ میں تو وہاں افغانستان کے ساتھ معاملات بھی اسی حکومت کے اندر تیہ کر دیا اور ساتھ ساتھ ریکوڈک کا پیٹ کے اندر اس کیس کے اندر انہوں نے چھرے جو گمپا اس وقت گمپا جب جمعیت علماء اسلام حکومت سے باہر تھے اور پھر یہ موجودہ جو رات و رات بنا ہوا باپ پارٹی بنا دیا تو بھی ان کا بنیادی مقصد ہی تھا کہ پھر اس طرح نہ ہو کہ جمعیت علماء اسلام حکومت میں آ جائے کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس طرح پورا بلوچستان کے لوگ جمعیت کے ساتھ تھے لیکن جمعیت کو حکومت سے باہر رکھنے کے لئے انہوں نے کوئی اس طرح منصوبہ بندی کی اور یہ حکومت مسلط کیا اور اس سے جو کام کرانا تھا یہی ہو گیا کہ اس کے حکومت میں ہوتے ہوئے بلوچستان نے اپنا کیس ہار دیا اور ان لوگوں نے اپنے کیس جیت لیا اور ہم اس بات مانے کلتیار نیے کہ کوئی کتے کی بلوچستان ہار گئے کیونکہ انوانے پاکستان کی و کمرا نونے اپنے آپ کو ہار دیا اور اس کا بنیادی بات یہ کی جیستن یہ کیس سامنے آگیا تو اسی دن کمپنینے مزاکرات کے پیشکا شروع کردیا اب مزاکرات کے پیشکا انوانے کھا پیشکا آگیا کش چیز کی مزاکرات کرتے لیکن یہ جو معاپیہ ہے ان کا پہلے دن سے ہمیں معلوم تھا کہ انہوں نے اس بات پر درمیان معاملہ تائے کردیا کہ پرانے معاہدے کو برقرار رکھنے کے لئے ہم دنیا کے سامنے اور آوان کے سامنے یہ دکھاتے ہیں کہ اب ہم ہار گئے اور ہمارے اوپر چھ سو ارب ڈالر آ گیا اور پھر آپ لوگ مزاکرات کی پیشکش کر لے پھر مزاکرات ٹیبل پہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو کمپنی کہتے ہیں کہ میں چھ سو ارب ڈالر چھ ارب ڈالر نہیں مانگتا ہوں اور محکمت پاکستان کہتے ہیں کہ ہم وہی پرانے تنقابے کام کرتے ہیں اور نہ تم نے کی ہے نہ میں نے کی ہے بلوچستان کے خزانہ ہے اور ہم آپ مل کے لوٹتے رہے اور آپ اپنا کار اسی طرح جاری رکھیں تو بلوچستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو ملی بگت کیے یہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہم کسی بھی صورت پہ اس کے لئے تیار ہیں نہ ہم چھ ارب ڈالر مانے کے لئے تیار جر مانے کے لئے اور نہ ہم بعد میں مذاکرات اگر کوئی مذاکرات کریں گے بلوچستان کے عوام اس کے لئے تیار نہیں ہے کہ آپ بعد میں کہتے ہیں کہ چلو یہ ہو گیا کیونکہ وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ موت پہ پکڑ لے موت پہ پکڑ لے تو پھر بخار پہ رازی ہو جاتے ہیں کہ چلو موت تو نہیں ہے بخار تو ٹھیک ہے تو اسی طرح بلوچستان کے عوام کو رام کرنے کے لئے ان کو دوکہ دینے کے لئے وہ اس طرح کہ دے کہ بس میں پہنچ گیا ورنہ چھ ارب ڈالر تمہارے اوپر جرمانا آیا تھا میں تو بچا لیا مذاکرات کے ذری تو ہم اس طرح پرادوں کے لئے اس طرح باتوں کے لئے بلوچستان کے عوام تیار نہیں ہے اور ہم تمام قوتوں کے کہتے ہیں کہ سرزمین بلوچستان کے مالک کوئی بھی سیاسی جماعت کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے نہ کوئی کون پرستے جمیت علماء اسلام کے ایک ایک بچے جب زندہ ہو تو ریکوڈک کے یہ پراد نہ چلیں گے ہم ناکسی کے ہم اجازت دیں گے اور اس سلسلے میں آج ہمارے جو اجاز ہیں تو اجاز آپ کو معلوم ہے کہ 28 تاریخ کو ملن مارچ اور اسی ملن مارچ تو پورا پاکستان کے اندر یہ مسلط مشدہ حکومت کہ جو مظالم ہے یا ان کے جو مصبیت جو ہمارے جماعت کے اور ہمارے جماعت کے قیادر نے پہلے بھی ان کی نشاندی کی تھی اور آج ایک سال کے اندر وہ ایک ایک ہو کر کے عوام کے سامنے آ گیا مہنگائی کے صورت میں اور پیسے کے قدر کم کرنے کے صورت میں ڈالر کے اونچا اڑانے کے صورت میں اور تمام لوگوں کے لئے بیروزگاری دینے کے صورت میں تو یہ سارے صورتحال عوام کے سامنے آ گیا اور ہم نے پہلے بھی تیرہ ملن مارچ کر چکے ہیں اور اب یہ پندروہ میں مارچ سرزمین ایکویٹا پہ اٹائیس تاریخ پہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بلوچتہ کیا ہوا بیلا تفریق بیلا تمام سیاسی تعلقات سے بالاتار ہو بالاتار ہو کر کے یہ اس میں شرکت کریں گے اور ہر تفریقے کے لوگ شرکت کریں گے میں سمجھتا ہوں میڈیا پہ بھی جو صورتحال عالات آ رہا ہے ہم جو دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے میں مجھے یقین ہے کہ میڈیا والے تو ہم سے اگے اس ملن مارچ میں ہوں گے اور اس میں شرکت کریں گے اور میڈیا کے تیٹ کے تو جتنی بھی یہاں ابھی اس وقت بیروکریسی بھی تنگ ہے اور عوام بھی تنگ ہے کسام بھی تنگ پریشان ہے کوئی صبح اور شانک ہے اپنا گانا برابر نہیں کر سکتے مہنگالی کے وجہ سے تو اس حوالے سے اور اسی کے ساتھ ہم اٹھائیس تاریخ ملن مارچ میں بلوچستان پہ جو اضافی ظلم جو پہلے انہوں نے جو مظالم کیے تو ان کے اپنے ہیں لیکن یہ نیاز جو ہمارے اوپر ہمارے خزانہ میں اس طرح دو قدی کے حوالے سے جو رامرہ چایا تو ہم اس کو بھی عوام بلوچستان کے عوام کے نشاندی بھی کریں گے اور بلوچستان کے عوام اس کے لئے اور ایک ملن مارچ جو لاکھوں لوگ ان کو جواب دیں گے کہ ہمارے خزانے آپ اس طرح ڈرام بازی سے نہیں دے سکتے ہیں مرمان صاحب یہ رکولک کے حوالے سے جو جائے رہے ہیں اور پچیس طرح پہ یہ مسیح ہے اور اس کے لئے بھی جمعہ تلمہ آسلام اور تمہار شہسی جماعتیں تیاری کر رہے ہیں مرمان صاحب عوضری آزم نے رکولک کے حوالے سے ایک انکواری کمیٹی قائم کیا اس میں خصے یہ کیا جا رہا ہے جو سابق بلکستان کے کمان ہے یا جو اتجاج کرنے والے ہو گئے ان کے اوپر آر ڈالنے کیلئے جو ہے وہ اس انکواری میں ان کو ذمہ دار پر آئیں گے اور پھر جو ہم چاہتے ہیں کہ معایدہ جب ہم معایدہ نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معایدہ غلط معایدہ ہوا بلکستان کے ساتھ نائنساپی ہوا ہے اور اس کمیشن میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ داروں کی تائین ہو جائے اس پہ تو ہم نہیں لیکن اس پہ بھی وزیراعظام کی کمیشن میں یہ بات یعنی خالصتاً وہ تو ذمہ داروں کی تائین ہو جائے لیکن یہ جیتا ہوا کیسے ہروانے کے حوالے سے یہ بھی بلکستان کے عوام ان کے تائین چاہتے ہیں کہ ہمارا جیتا ہوا کیسے کس طرح ہار گیا اور یہ عوانے میں کس کا ہاتھ ہے اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے تائین بھی ہو جائے اور ان کے خلاف کروائی بھی ہو جائے مولانا صاحب چیرمن سینٹ کے خلاف طریقے ادم اعتماد کا معاملہ کسی حد پر دائی میں پڑ رہا ہے اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اور آج حافظ سعید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہا ہے کون گرفتار کرنا ہے حافظ سعید وہ تو پہلے بھی گرفتار ہو گیا اور پھر بعد میں بھی گرفتار ہو جائیں گے وہ بھی گرفتار نہیں ہو سکتا ہے سیمن سینٹ کا پڑ رہا ہے میں خل جمہوری کوتوں نے آل پارٹس کا آوازے سے جو پیسلے کیے ہیں ایک جدوجود جاری کر دیا اب جب جدوجود میں اس جدوجود میں چرمائن سینٹ کے خلاف طارق ادم اعتماد بھی شامل ہے تو ظاہر بات ہے کہ جن کوتوں کے خلاف طارق ادم اعتماد حملانا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ بھی کوش کریں گے کٹائی میں ڈال لیتے ہیں لیکن کب تک کٹائی میں ڈال لیتے ہیں ایک تاریخ ہو تو پھر دوسرا تاریخ ہو جائے گا دوسرا تاریخ ہو پھر تیسرا تاریخ ہو جائے گا جدوجود میں تو یہ ہوتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا سفر جاری رکھو لوگ آپ کے لئے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں لیکن آگر جا کر جو پھوری قوتیں کامیاب ہو جاتے ہیں زہولہ کے دور بھی اسی طرح آپ نے دیکھا مشرب کے دور بھی ہم نے دیکھا اور آج یہ دور بھی گزر جائے گا اس کے ذمہ دار وہ کوتے ہیں جن کوتوں نے یہ معایدہ ظالمانہ معایدہ کیا جن کوتوں نے بلوچتان کے خزانے کو مالی غنیمت سمجھ کر کے اور اپنے ذاتی مفادات کے لئے انہوں نے بلوچتان کو بیچنے کے جو سوچ رکا ہوا ہے فاہو گادر کے حوالے سے ہو فاہو ددر کے حوالے سے ہو فاہو ریکوڈک کے حوالے سے ہو بلکہ میں آج کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ملچین یہ ہمارے صندوق بھی اسی طرح دے جاتے ہیں اور ہمیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے حصہ بنتا ہے تو اب بلوچتان کے عوام اس بات پہ ہے کہ ہم اپنے خزانوں کے تحفظ خود کریں گے کوئی پاکستان کے قوتیں ہمارے ساتھ بڑھ جائے جو بھی قوتیں ہیں ہمارے پاکستان کی ان مالکوں کے ساتھ بڑھ جائے یہ بتیس ازلا کے جو لوگ آئے ہیں تینتیس ازلا کے ان کے ساتھ اپنا محمد اللہ ہے ہم بشک دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں ہم معایدات کرانا چاہتے ہیں لیکن اپنے سرزمین کو بیچنے کے لیے یا نہیں اونے کونے داموں آپ کو ملین مارچ سے کسی ہو میں دیکھتے ہیں ستر سے کام جاہتے ہیں میرین مارچ سے میں خل ہم اللہ کے پاس سے اتنے توقع رکھتے ہیں کہ ملین مارچ اس دن آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کوئیٹا میں لوگ ہی لوگ ہوں گے اور آپ یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ ابھی جناہ روڈ میں یہ ملین مارچ ہے آپ یا یہ حضر غون روڈ میں ہے یا یہ کدھر ہے تو انشاءاللہ پورا پورا چاروں طرف سے بلوستان کے لوگ اس دن کوئیٹا میں آپ دیکھیں گے مرین مارچ کے بار بلوستان میں تبدیلی کے امکانات ہیں بہت سے تبدیلی آئے جائیں گے بلوستان کو چھوکے ملک کے اندر سوچے کیا ہو جائیں سنیتوں بخوابات کے حوالے سے فردنگل سے کسی نواب تک کیا ہے جو نے کہلے جو ہیں صادق سنجانی کے حوالے سے تابضات کا ایزاد کیا تھا اس میں تو صبائے امیر کے کیا کام ہے یہ تو آل پارٹلز کا پریسلہ ہے اور قائد جمعیت کے سربراہی میں یہ پریسلہ ہو چکا ہے اب کون ہمارے ساتھ رائے پتہ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک اٹھل پریسلہ ہے اخترمینگل کو ساتھ ملانی ہے اخترمینگل اون سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اپوزشن میں ہے اور ہم اخترمینگل انشاءاللہ کسی موقع پر ہمارے ساتھ ہو جائیں گے لاکھوں لوگ ملینگ کا مطلب دس لاکھ اور ہمارے لاکھوں لوگوں گے اللہ شامعہ توکو رہت ہے اگر بلوشتان کے عبادی کم ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ ویسے ہمارے عبادی کم ہے ورنہ دوسری سکون کے اتناسوں میں تو لاکھوں لوگوں گے مولانا خضر رحمان کی خلاف جو ہے نیب کیسز بنانے کی خبریں پہلے جا رہی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ایک موقع فاہ حکومت کے خلاف اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ماران وہ تو دباتے رہے ہیں جتنی بھی کیسز بناتے تو بناتے لیکن مولانا خضر رحمان کی آساب کو دیکھو اس کے آساب کیتنی مضبوط ہے پورا پاکشنان کے اندر آپ نے اتنی آساب اور اتنی مضبوط آساب کسی کے دیکھا ہے اور لوگ دوسری لوگ نیبالے ان کو ڈراتے ان کو دمکاتے ہیں لیکن یہ ایک دو پانچ ساتھ سے یہ کہتے ہیں کہ آؤ مجھے گریفتار کر لو تم کدر ہے آپ کا نوٹس کدر ہے کم آئیں گے آپ کا نوٹس تو اسے کوئی اور آپ نے دیکھا تو یہ باتیں ہوتے رہتے ہیں سو نوٹس آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مطبی ہے کہ ان کو اپنے محکر سے پیچھ رکھنے کے لئے مجموع کیا جا رہا ہے دباؤ جا رہا ہے خوابی سے مجھتے ہیں میرے خال ان کے بھی اکپی ہے تو ظلامان جس کا بیٹا ہے وہ تو کبھی انہوں نے پیچھ اٹھا جیا ان کے بھی اٹھا جاتے ہیں یہ تو ان کے بھی اکپی ہے